دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا عبداللہ نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی عبداللہ نے کہا ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے اگر آپ تلہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا ابو الحسن نے تلہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تلہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خردو نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے دلیب سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمایے سے آٹھ ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھڑ لیا شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باگیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کی قدموں کی چاپ سنائی تھی مڑ کر دیکھا تو سلمہ کڑی تھی وہ چہرہ جو دو دن پہلے مسرطوں کا گہوارہ تھا اب حضن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھی اب پرنم تھی اس نے قدر بے اتنائی سے پوچھا سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسوں چھلک پڑے کامتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی آپ پرسوں جا رہے ہیں ہاں لیکن تمہیں کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں آنسوں میں بھیگی ہوئی مسکراہت ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی اس نے کہا سلمہ تم ابھی تک وہی ہو اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا تمہیں اب نہ محرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیاء ہے آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں نماز پڑ چکی ہوں پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ ہوں ہاں یہ بھی ضروری ہے میں تلہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کر دے گا تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا سلمہ نے جواب دیا مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی آپ کے اشارے پر میں پہاڑ پر سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں ابو الحسن نے کہا سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فیل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے کلمہ پڑنے کے بعد تمہیں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو جو ایک لا متناہی جدوجہد کا گھر ہے اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوں اور آنہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس کے پہلے میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے اہ تک نہ نکلے تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنی شہروں بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسوں تو در کنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی ہی نہیں اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ میں تلہ کو بھیجتا ہوں وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے ایک میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس چار دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پر بڑش پا رہی ہے سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا آپ کب آئیں گے میں دن معین نہیں کر سکتا لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں سلمہ کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھڑتے ہوئے کہا نہیں یوں نہ کہیے خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور رہوں گا سلمہ نے کہا تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے اب الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا سلمہ جاؤ اگر عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی بار بار اس کے موز سے یہ الفاظ نکل رہے تھے میں بہت بےوکوف ہوں میں نے یہ کیوں کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑی مغرب پر گرم لوہیں کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں گوتہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بعد شفت کی روشنی کی اکاسی کر رہے تھے مرتوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دل کا شراب چھل رہے تھے اردگرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نکاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں دل میں حجان برپا ہوا اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے خوشکی اور طریقے مالک مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے مجھے سیدھی راہ دکھا اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں مجھے دیکھا